آداب ناظرین رضا سنگھ نے ازدام آید کیا کہ مجلس ان پناہ خزینوں کو اپنے اوڈ بینک کا طور پر استعمال کر رہی ہے طرفہ تماشا یہ ہے کہ اس حقیقت کے باوجود تلنگانہ کی حکومت خاموش تماشای بنی ہوئی ہے اسی دوران ریاستی بی جے پی کا ترجمان کہ کشنا ساگر راو نے ایک بیان میں بتایا کہ ریاست میں این ارسی کے نفاظ کے لیے بی جے پی مرکزی وزر داخلہ ہمیشہ سے نمہندگی کرے گی نمشکار میترو این ارسی دوارہ آسام کے گوہٹی میں انتیم سوچی جاری کر دیا گیا ہے کر دی گئی ہے کنڈیر چل دے نمشکار میترو این ارسی دوارہ آسام کے گوہٹی میں ایک انتیم سوچی جاری کر دیا گیا ہے تین کروڑ سے ادھک لوگوں کے ناموں میں ونیس لاکھ سے ادھک لوگوں کا عطا پتا کوئی نام نہیں ہے یعنی کئی لوگ روہنگیا مسلمان ہمارے بھارت دیش میں ان لگل روپ سے چھپے ہوئے گوہٹی میں آسام میں یہ صرف آسام گوہٹی کی بات نہیں پورے بھارت دیش میں بنگال ہو سکتا ہے کیرلا ہو سکتا ہے تلنگانہ ہو سکتا ہے ایسے کئی راجوں میں ان لگل روپ سے کئی گھسپیٹی آج بھارت دیش میں چھپے ہوئے ہیں جو بھارت دیش کی سرکشہ کے لیے یعنی بھارت دیش کو خطرہ آئی ہے بھارت دیش کی سرکشہ کو خطرہ آئی ہے میں ہمارے گرہ منتری امیشہ جی سے یہ نیویدن کرنا چاہتا ہوں کہ تلنگانہ میں بھی انرسی لاغو ہونے کی اوشکتہ ہے کیونکہ تلنگانہ میں جس پرکار سے جیسے بالاپور کنچن باگ ایسے انیکوں شیطر ہیں جہاں پر ایمائیم کے سانسات اصو دن اویسی کا شیطر ہے وہ ایریا ہے وہاں پر آٹھ ہزار سے ادھک روہنگیاں مسلمان چھپے ہوئے ہیں ان لگل روپ سے حال ہی میں کئی نیشنل میڈیا میں بھی اس ایشو کو اٹھایا گیا لیکن درباگی کی بات ہے اویسی کے سانسات وہاں کے شیطر کے لوگ ٹی آر ایس کی سرکار کے لوگ ایک ہزار میں ان لوگوں کا آدھرکار بنواری ہے اوٹر ایڈی کارٹ بنواری ہے ان کا پاسپورٹ بھی ان لگل روپ سے بن رہے ہیں ایسی سوچنا ہے میں امیشہ جی سے یہ نیویدن کرنا چاہتا ہوں کہ تلنگانہ کی سرکشہ کے لیے تلنگانہ میں بھی اینار سے گھٹیت کریں اور جتنے بھی جو ان لگل روپ سے جو روہنگیاں مسلمان جو چھپے ہوئے تلنگانہ میں کونے کونے سے ان کو خدیر کر تلنگانہ سہی نہیں پورے بھارت دیش سے بھار بھار اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جسے کہ آپ کو تازہ آپڈیٹ ملتے رہیں موسیقی